میں خطاب کے لئے دعوتوں گا شیر پاکستان خطیبِ اسلام محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں شیر اسلام خطیبِ پاکستان محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يزللہ فلا حادیل واشهد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریق ل واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم سلی علی محمدٍ وعلی آل محمدٍ صلی اللہ قمات حبو وطردہ ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علم سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ امَّا بَادْ فَعَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيِّنَ عَلِيمِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اوہ پُتر اوہ گول کا پیار تیری میرے پانے جس بات تے مور نہیں نبی دی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ساڑھا مکہ مدینہ اور کوئی دجہ دنیا جساڑھا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت تا گیٹ کوئی نہیں جدے اتے حضوری دی مور ہووے جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لپے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندہ روے ارشادہ جاجتے نو یوسف پسروری ہو جائی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آن دی کملی والے دے بھوئے تے فٹ ہو جا سامین محترم اور معزز علماء اکرام خطابہ اعزام آجدہ اے پروگرام الحمدللہ میرے تو پہلے اس مسجد خطیب میری جماعت دے ترجمان حضرت مولانا محمد اشرف صاحب اللہ تعالیٰ انہوں سے توفیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے وہ بڑے نہ سادے انداز چیتے بڑیاں چنگیاں گلہں بکار دے سن ویسے بھی اللہ اور رضی رسول دیاں گلہں چنگیاں ہی ان دیاں ہیں حدیث دا سننا اور حدیث دا پڑھنا یہ بہت اچھا اور سچھا عمل ہے یہ دے برگا عمل کوئی نہیں نبی دے صحابی حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام کو تشریف لے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبیصہ کی میں آئے اللہ رسول میں حدیث پرن واسطے سکھن واسطے آئے آپ نے فرمایا کبیصہ تو جنہ راوہ تو گزر کے آئے ہیں نا انہ راوہ دے پتھر انہ راوہ دے تنکے انہ راوہ دے درختان دے پتے رید دے ذرات تیرے واسطے بکششتی دعا کر رہے ہیں تو حدیث دا سننا ایک صحابی نبی علیہ السلام کو آیا انہیں آ کے پچھے آئے اسلام دے متعلق تو واپس ہونے لگایا کوڑے دے بیٹھا ہے تھلے ڈگ گیا ہے منکہ ٹوٹ گیا ہے آپ سامنے دن ویخ دینے پہے آپ نے فرمایا انہوں اٹھا کے لیا ہو آپ نے ہوا دا سار مبارک اپنی گوچ رکھیا تو نبی علیہ السلام ہمیں پچھے آٹھ گئے اسے ابا کہنے لگے اللہ رسول ہوتا سار گوچ رکھن تو بعد پچھے کیوں ہونٹے ہو فرمایش واسطے اٹھا ہے دین سکھن واسطے آیا سی دین پڑھن واسطے آیا سی دین دا طالب علم سی یہ دنیا تو چلا گیا ہے جنت دے فرشتے جنت دے وچھو لے آکے نا انہوں پھالکھو آ رہے ہیں تو میں پچھے تاں اٹھے آنکے میں وچھ رکاور نہ بان جاؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کر دینے کہ میدان مناد ہے نبی علیہ السلام اپنے خیمے تشریف فرمان ہے میں آپ دی خدمت کر رہے ہیں اچانک نبی علیہ السلام نے کبلے دی طرف موں کی تہتے ہتھانوں اٹھا لے ہیں ہاں دینے میں ویکھے آتے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہاں دینے میرے دل چے تجسس پیدا ہویا کہ ایام بھی مبارک نے حاجد ایام نے جگہ بھی مبارک کے مدان مناد ہے ہاں دینے میں سوچیا کہ مبارک جگہ تے مبارک ایام تے اندر مبارک استی کڑی دعا کر رہی ہے میں قریب جا کے بیٹھا کہ آپ فرمارے نے نبور اللہ یوم القیامہ نزر اللہ یوم القیامہ اے اللہ قیامت دے دن جدو سورج سوا نیزے تے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی کچھ چیرے پریشان ہوں گے کچھ چیرے افسردہ ہوں گے یہ ٹھک بریق نکتہ ہے بندے دی پریشانی تے خوشیدہ پتا ہو دے چیرے تو لگ جانگا ہے بندہ پریشان ہوئے نا کہ ہی انہیں یار تو پریشان ہے وہاں دا نہیں میں نہیں پریشان اسی انہیں تیرا چیرہ اس بات دی اکاسی کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں کہ تُو پریشان ہے تُو پا میں مانی یا نمال خوشیدہ پتا ہوئے چیرے تو لگ اللہ اس دن کچھ چیرے پریشان ہوں گے کچھ چیرے سیاہ ہوں گے کچھ چیرے افسردگی دا شکار ہوں گے اللہ اس دن اینا تنہ چیرے انو منور رکھی ترو تازہ رکھی سرسبزو شداب رکھی وہ تین چیرے گیڑے نے سامیہ مقالہ تھی جنہ میری حدیث نو سنیا ہے اے ہون ماشاءاللہ مولانا شریف صاحب اگے کنیاں اچھیاں حدیث بیان کر رہے تو ہی سن رہے ہیں حدیث نو سنئے فحافظہ پھر سنن تو بعد حدیث نو یاد رکھی ہے یاد کرن تو بعد کما سامیہ جویں سنے ہیں اوہ میں لوکا نو جا کے کے سنائے ہیں یعنی اس حدیث نو وعدہ نہیں کیتا کٹا نہیں کیتا جویں سنئے اپنے خطیب عالم دے کولو اوہ میں سویرے لوکا نو جا کے دسیئے ہیں فرمایا حدیث سنن والا حدیث یاد کرن والا حدیث لوکاں تک پوچھان والا یہ تنہ بندیانو اللہ میدانے میں شرچ اینہ دے چیرے منور رکھی ترو تازہ رکھی سرسبز و شداب رکھی یہ کیڑی اصطی دعا کر رہی ہے کہ جدی زبان چو کدی کائنات دے رہا اپنے گھل موڑی نہیں تو اس واسطے میرے دوستو یہ محفلہ ساڑھا چھوٹے تو چھوٹا بھی خطیب ہوئے نا جماعت دا اوہ کال اللہ ہوا کال رسول دی گا لگا رہا ہے اور تنے بندے اگر نظر آنگے بلا مبالگہ اس دور دے اندر اہلی حدیث سے نظر آنگے اہلی حدیث دے علماء خطبات جمعہ دروس دے اندر کانفرنسہ دے اندر احادیث نو لوکاں تک پوچھان دے نے حدیث سمجھا رہی ہے پھر ساڑھے مدارس دے اندر حدیث نو یاد کران دے نے اور اگر یاد کرن تو پھر ساڑھے والا ما سنان دے بھی نے تو لہذا تنے لوگی الحمدللہ ساڑھے چی موجود نے بلا مبالگہ تو اس واسطے میں انشاءاللہ تو ساہباب دے سامنے چند باتاں پیش کریں گا اللہ تعالی عمل دی توفیق دے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی اتباعِ رسول بہت ہی عالی عمل ہے گاہ جدوں اپنے بچے نو جنم دیں دی یہ نا گائے تو بچہ زمین تے ڈک دے تے گاہ اس بچے نو چٹ کے صاف کر دی چٹ دی زمین دار کول بیٹھا ہے وہ بھی انہوں بچے نو صاف کر رہے ہیں زمین دار اس بچے نو ایک رسیب آ دیندہ ہے گلچ انہوں کلے نہ بند دیندہ ہے گاہ انہوں صاف کر لیا ہے بچے نو زمین دار بھی صاف کر رہے ہیں اس گائے تے بچھڑے نو عربی دے اندر تب ہی آ کیا جد ہے انہوں جڑی ویلی ہے نا او دے اندر ہور بھی گاہ کئی کسم نیا بجیاں نے بے شمار گاہ نے زمین دار جدو اس بچے نو کھول دے چھٹ دے وہ بچہ صدہ اپنی ماں کل جان دے کبھی کسے گاہ دے کھول ہوں نہیں گیا کسے دوسری گاہ دے تھلے جا کے پہ جائے یا اور کسے گائے کچھ ہے نہیں ہزارہ گاہوی ہون اس بچھڑے نو پتہ ہے کہ میری ماں آوے یہ دی زین تی تختی تے صرف ایک کوئی سکسیت سوارے او ہے یہ دی ماں یہ چونکہ صدہ جان دا ہے ماں دے کھول یہ دے زین چہور کوئی نہیں یہ نو طبیعہ کیا جان دا ہے تے طبیعہ دے وچھو ہے لفظ اتباع ان اتباع کرنے والا بھریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے حالی حدیث ہوئے جنہیں جنہیں پیغمبر دا کلمہ پڑے ہیں نا اتباع کرنے والے نے مسلمان نے ان عوض زین تے اندر دنیا دی ایک کوئی سکسیت ہے جدا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اتباع کرنی ہے وہ دے زین تے اندر کائنات دی کوئی دجی شخصیت نہیں دار ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے نا کائنات دی کوئی دوسری شخصیت وہ دے زین تی تختینا وابستہ نہیں جنہیں پیغمبر دے پچھے چلنے نبی دی گل مننی ہے آقادہ کہنا مننے وہ امتی کائنات دے کسے کونے دے بھی ہوئے لکھا امام لکھا شخصیات ہون اس امتی نو پتا ہے کہ میں جانا ہوں تے اپنے محمد رسول اللہ دے دروازے دے جانا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی دی اتباع کہ اللہ دے قربدہ سب تو بڑا سبب بہر ذریع ہے قرآن نے اس بات مبیان فرمایا ہے قل ان کنتم تو ہبون اللہ فتہ بے اونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنوالے انو کہہ دے ہو اگر تسی چاندے ہو قیامت نو کامیہ بھی مل جائے اگر تسی چاندے ہو دنیا دی کامرہ نہیں مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنب دی چاہ بھی مل جائے اگر تسی چاندے ہو قیامت نو نبی دی شفاعت مل جائے اگر تسی چاندے ہو نبی دے جنڈے لیوائل حمد تھلے جگہ مل جائے اگر تسی چاندے ہو سانو نبی دے ہاتھ چوہوزے کو سردہ جام مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے وہ دی اکوئی شرط ہے فتابعونی یحبی بکم اللہ تسی نبی دی اتباع کر لو جتے نبی نے بٹھایا بے جاؤ جتہو پیغمبر نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتے نبی نے جکایا جک جاؤ جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نل پکڑ لو فتابعونی جتہو نبی دی گالمان کے میرے کل آؤ گے فرمایا یحبی بکم اللہ میں رب توانو اپنا محبوب بنا لوانگا محبوبی نہیں ویغفر لکم سنوباکم میں توانی زندگی دے سارے گناہ ماف کر دیاں گا غفر گین فار را غفر یہ اس گڑے نو کیا جاندہ ہے اس ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جتے اندر ملے دا گاند کٹھا کر کے ٹوئے چھوٹکے نا تو تیر مٹی پا دیتی جائے انہوں اور بھی جو گفر آ دے رہے اللہ عنہ نے جو نبی دی گالمان کے میرے کو آؤ گے پیغمبر دے آکھے لاکھے آؤ گے نبی دے پیچھے چل کے آؤ گے پھر کی ہوئے گا میں توانی زندگی دے گناہ دی غلازت رو ٹوئے چھوٹکے اتے رحمت دی مٹی پا دے آگے ویغفر لکم سنوباکم یہ دا معنی ہے آؤ میرے کول میرے نبی دی گالمان کے آؤ گے پیغمبر دے پیچھے نبی پاک نال جی صدا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا نبی پاک نال جی انگلیش ہوں نہیں جی نا اب بولو دے سہی نبی پاک نال جی صدا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڑ کا کرم اس کی نظروں میں میں سیلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ذات پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی عدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا مہدہ 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 خطیب چھتی آگے نے انہیں مطلب ہے لارم کھڑ گیا ہے میں دے شروع ہویا ہے میں چھٹاں گا دے دجھے ہاں دی باری آئے گی ماشاءاللہ اللہ تعالی سید علی لمبی زندگی عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے اتباع اور فرما برداری کیوں لازم ہے پیغمبر دی زبان جو بھی نکلے ہے جس کڑی نکلے ہے جدوں بھی نکلے ہے اوہ حق نکلے ہے سچ نکلے ہے پاک نکلے ہے لا شک نکلے ہے پیغمبر دی زبان نبوت جو بات نکلی ہوئی تھی انہیں یہ گالی یاد رکھو کوئی مولوی اچھا ہوئے کلے والا ہوئے پانخور ہوئے علامہ ہوئے فہامہ ہوئے مفتی ہوئے پیر ہوئے ولی ہوئے بزرگ ہوئے اوہ دی بات جو زبان جو جڑی بات نکل دی ہے اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی بات دی تصدیق آمینہ دے لالتی زبان نہ کرے حسیٰ انہوں دین منن واسطے تیار نہیں حدیث صحیح مسلم دیئے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے نے ایک سفید پوش نوجوان آیا ہے انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے صحابہ نو پھلانگتا ہویا پیغمبر علیہ السلام کو آکے دوزہ نو ہوکے بیٹھ گیا تے بہت دیا سارے نے سوالہ دی بشار شروع کر دیتی ہے آندھا جی اسلام کی چیزیں نبی علیہ السلام نے اسلام دی تشریف کیتی آندھا صدق تھا پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیزیں آپ نے ایمان دے بارے دسیاہ دی تشریف کیتی آندھا صدق تھا صحابہ انہیں جدو سوال کر دا ہے ایمان لگ دا ہے جان دا ہی کچھ نہیں تو جدو تصدیق کر دا ہے لگ دا ہے سوال کرنے والا پہلے بھی جان دا ہے پھر تیسرا سوال کر دا ہے احسان کی چیزیں آپ نے احسان دی تشریف کیتی آندھا صدق تھا پھر آندھا قیامت قدو آئے گی آقا فرمان دے نا سوال کرنے والے نو پتا ہے جدے کلو سوال ہو رہے ہیں انہوں بھی نہیں پتا قیامت قدو آئے گی آندھا جی قیامت دیا نشانیاں کی انہیں آپ نے قیامت دیا نشانیاں دسیاں آندھا صدق تھا اٹھ کے چلا گیا ہے باہر گیڑ دے قریب پہنچیا ہے سیابانو آقا فرمان دے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لیا ہو جدو سائل دے پچھے سیابان دھوڑے ایک گیڑ کراس کر گیا ہے سیابان مگر باہر گئے کو بندہ نظر ہی نہیں آیا سیابانے گلیاں چھان باہریاں بندہ نظر نہیں آیا اللہ رسولو بندہ ہی گعب ہو گیا ہے فرمایا جان دے ہو کونسی اللہ رسول نہیں فرمایا زاکا جبریل اے کونسی زاکا جبریلو اے جبریل سن اتاکم لیو علیمکم دینکم اے میرے صحابیو اتاکم تھوڑے کل آئے سن لیو علیمکم دینکم کیا ہوں توانو توانو دا دین سکھان واز دے ہون جبریل آیا وی اللہ دی مرضی دے نالے آیا وی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے آیا وی مسے نبی دے اندرے آیا وی صحابہ دے درمیان آیا وی نبی دے کولے آیا وی عربی بول دے انو پنجابی نہیں ہوں دی آیا وی نبی علیہ السلام دے کولے اللہ دی مرضی نہ آیا ہے اپنی مرضی نہ نہیں آیا جبریل نو پتہ سی اسلام اے وے ایمان اے وے احسان اے وے کہ احمد دیا نشانی آیا ہے نے لیکن جبریل نے آکے سیاہباد سامنے کھڑیا ہوکے ڈریکٹ کیوں نہیں بیان کی تھا پوچھو علاوہ اکرام سے خطابہ اعزام سے شیوخ الاسلام سے مفتیان اعزام سے جبریل نے ڈریکٹ لیکچر کیوں نہیں دیتا اس واسطے نہیں دیتا کہ جبریل تھا حقید ہے کہ جیڑی بات میری زبان جو ڈریکٹ نکلے گی وہ دین تے شریعت نہیں کہلوائے گی دین تے شریعت اوئی بات کہلوائے گی جنہی محمد دی زبان نبوت نہ اٹیٹ ہو گے جائے گی اگر جبریل اپنی زبان جو بات بیان کرے اوڈی بات اس وقت تک دین اور شریعت نہیں بن سکتی جب تک اوڈی تصدیق محمد دی زبان نبوت نہ کرے اگر جبریل دی بات دین نہیں بن سکتی تو مولوی دی بات کیویں دین بن سکتی ہے بولو اور کسے پیر دی بات کیویں دین بن سکتی ہے کسے علامہ مفتی دی بات کس طرح دین بن سکتی ہے اگر دین منوان ہے آؤ مدینے والے مصطفیٰ دی مور لے کے آؤ ربِ کبریادی قسمِ آلِ حدیث دی گردن جک جائے گی آؤ دے سہی ساڑے بارج گستاخی دے لیبل نہ لایا کرو وابی نبید آدب وڈے پائی جنگر جنہ کردہ جینئر بھئی مانے اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا اہلِ حدیث دی آدب ویکھو میرے دوستو تُس ہی تیان دے نبی حاضر ہے ناظر ہے زندہ ہے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے تے بیٹ جا کے پتو شادی کرنے ہیں نبی نو کول بٹھا کے لڑ پیرا نہ پھڑنے ایک اورتہ خامت بار ہوئے جو بوئوں بار نہ ویکھے عزت علی تے ہوئی ہے نا تے ایک اورتہ خامت اندر بیٹھا کوٹھے ٹاپ دی پھر دیئے ان کو عزت علام دے اب بولو دے صحیح جیڑی اورتہ خامت اندر ہوئے تو لوکہ نے کوٹھے ٹاپ دی پھرے عزت علی ہوئے کہ جدا خامت بار ہے بوئوں بار ننکل دیں عزت علی ہوئے نبی نو کول بٹھانے حاضر تے ناظر تے زندہ سمجھنے لڑ غیرہ دا پھڑنے تے فتوے آلی حدیث دلانے تو اپنے دل سے علفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا ماشاء اللہ آو نبی نو کول بٹھا گے نہیں کہی دا میں لب کے لئے آواں کتھوں ایک کول بٹھا گے زندہ بھی ہے حاضر ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے تے لب بند ٹڑیا میں کول بٹھا چھوٹا گے لب بند ٹڑیا میں گیا سانو پوچھ ہسی آدھر ناظر بھی نہیں مان دے سادھا عقیدہ گی سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو پنان دی سادھیاں تے لوڑا تھوڑا سادھیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر سمانو کر کے راتو راتے آ گیا اوے لوڑ نہیں سرین دی تی اوراں پرا جان دی جگو تے تم پہ گئی نبی سلطان دی جیڑی بات میرے پیغمبر دی زبان نبو وچو نکلی ہے اوہی دین تے شریعت ہے آؤ جدو نبی دی حدیث آ جائے فرینی قیدہ اس حدیث نو میری اکل نہیں من دی یہ حدیث میری اکل دے خلاف ہے یہ حدیث میرے امام دے فتوے دے خلاف ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے جاؤ اصول کرکی اٹھاؤ شیخ مولا ناکرم صاحب بیٹھے نے مدارس چے پڑھائی جان دیئے پتہ نہیں ان پڑھائی جان دیئے کہ نہیں چند صفات تے مشتمل کتاب ہے اے دے جی قائدہ تے کلیہ دھرجے قرآن حدیث دے مقابلے جی امام دے قول آ جائے قول نہ چھڑو قرآن دے چھڑ دیو وہ دے انتے لکھے القرآن والحدیث یو زلان قرآن حدیث دے گمراہ کر دے ماد اللہ آنا حدیبیہ دے مقامے تو اپنے امامہ دے قولہ دے کیا سنگل کرنا ہے پہلے عبداللہ بن عباس کو لو پوچھ لئیے حضرت عبداللہ بن عباس دے قول رضی اللہ تعالی عنہ ماد اکول دو بندے اندھے نے مسئلہ پوچھیا ہے میرے عبداللہ نے نبی دے دیت دسیئے یہ بندہ ایک بول کیاندہ ابو بکر دے قولے دو جاندہ عمر دے قولے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے اٹھ کے چلے جاؤ کتے آسمان تو پتھران دا می نازل نہ ہو جائے فرمایا کیوں فرمایا میں توانو نبی دی حدیث پیادہ سنا تسی ابو بکر عمر دے قول پیداس دے ہو یہ حدیث دے مقابلے چبو بکر عمر دا قول نہیں چل سکدا میں آج دے امام دا قول دے فتوہ کیویں چلن دیا نبی دی حدیث آجائے کسے دی رائے تھے کسے دی کیاس تھے کسے دے قول دی لوڑ کوئی نہیں آؤ نا حدیبیہ دا مقامے صحابہ آئے نے ساڑھے تین سو میل دا سفر تیہ کر کے پہنچے نے نبی پاک نے صحابہ احرام بنے نے مکہ والے انہیں گو سناکا لیا ہے اسی بیت اللہ دا تواف نہیں کرن دینا صفہ مروہ دی سائی نہیں کرن دی نی زمزم نہیں پین دینا آقا فرما دے نے عمر جا اونا مکہ والے انہوں سمجھا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہیں دے سوڑیا میں جذباتی طبیعت دا مالکاں اگئی مکہ والے ہیں میری مخالوتیں ہیں میں انہوں دی گل پر داشت نہیں کرن گا تسی عثمان نو پیج دے ہو حضرت عثمان نو مد مکہ میں اندر پیجیا جاندہ ہے ایدرو افواں وہاں پیج جاندیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے ہدیبیہ دا مقام ہدیبیہ مکہ تو چالی کلومیٹر بھا رہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کیتا ہے فرمایا میرے صحابیوں آؤ میرے ہاتھ تے اتے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لہن تو بغیر واپس نہیں جانا ان چالی کلومیٹر تے مکہ ہے جے میرے نبی نو علم غیب سی عثمان زندہ ہے پھر صحابہ کو بیعت کیوں لئی سمجھ آ رہی جی میرے پیغمبر نو پتا نہیں کہ عثمان زندہ کے شہید کر دیتا گیا ہے اے ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ تھے اتے ابو بکر دا ہاتھ تھے اتے عمر دا ہاتھ تھے اتے علی دا ہاتھ تھے تلحہ زبیر سا سید دا ہاتھ تھے چودہ سو سہا پا دے ہاتھ نبی دے ہاتھ دے تے جدو ہاتھ نبی دے ہاتھ دے اتے آئے عرشان دو رب بول پیئے ید اللہ ہی فوقائی دیئے میں سوڑیا اینا دے ہاتھا دے اتے میں عرشان والے خدا دا ہاتھ تھے جیڑے ہاتھ مصطفیٰ تے عرشد خدا دے اتھان دے درمیان آ جانو ہاتھ جہنم سے جا سکتی ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکن اے محبوب سہارے اوپر انا دے ہاتھ ہے ساڑا او سانو بڑے پیارے جدو بیت نیئے الابد یو عرشان تو جبریلہ جاندہ ہے لقد رضی اللہ عن المومنی اے زیبایونک تحت شجرت فعالی مما فی قلوبیم فالسلسکینا تعلیم واسا پہم فتحل قریبا ایدر و مکہ والے انہوں پتا لگ گیا ہے مشرک ڈرپوک بھی اندہ ہے تو مشرک چلاک بھی اندہ ہے سمجھائی جی ہاں کفر بن کے آخری گسل کر کے اندہ ہے پھر گوری مارو جو کھان دا ٹائم ہوندہ ہے وہ تو لومپر کنٹینر جو بڑ جاندہ ہے اس واسطے ڈرپوک بھی ہوندہ ہے پھر بولو چلاک بھی ہوندہ ہے نوہ پاکستان بنان گئے ہیں دو مستری آگے نے اپنے آبی واپس اور میں آگیا پاکستان پرانے ہی ٹھیک ہے جنا قائد اعظم محمد علی جناہ دے گئے ہیں بس اے ہی ٹھیک ہے اللہ اس پاکستان دی افادت فرمائے اللہ انہوں قیامت تک قائم رکھے اللہ پاکستان دی آرمی دی افادت فرمائے جتے جتے لڑ رہی ہے اللہ قائب دے خزانے آ جو مدد فرمائے اور میں گیا سانوں نوے پاکستان نوے ملک دی لوڑی کو نہیں انہوں اسمہ علیہ دے بڑی گال اللہ انہوں دیجت کر دی تو پاک رکھے ہاں جڑی ہفڑاتا بڑی مچی ہے نا اللہ انہوں کونج لے کہا دے آمین مشرقین مکہ نے چلاکی کی تھی سحیل نمی آدمی نے پیجا جاہاں سلا کر کے آہاں خود سے آپ آگر مرندے بیعت کر لی ہو مر جان گے او نہیں بلان دے یہ آبائے پہ آقاں نوے چاہی دے ہنے سوہل کبھی آیاں سلا کرنا جاہاں ساڑی آیاں شرطانی وڑی آیاں نوے پوچھ رہا منظور نے تے سلا کر لی نہیں ہے یہ بھی چاہنا چاہیدے لیکن آقاں نوے پوچھ رہاں ہاں آگئے ہیں آگئے ہیں جی کہا دے سلا کرنا ہے کی شرطہ نے تو اڈیاں سولا دیا شرائط کی انہیں حاندہ جی پہلی شرطے وے تو واپس جاؤ عمرانی کرنا اگلے سال آیا جا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھیٹھے نے کول آقا فرماندہ نے ٹھیک ہے ہی واپس ٹور جانے عمراندہ نے پیغمبر دی یہ بات میری عقل دے خلاف بھی چی تو میری طبیعت گرام بھی گزری سادھا بندہ ہاں اور کی شرط سادھا بندہ تھو اڈیا لے ٹور گیا تو ہاں واپس دینا ہے نبی علیہ السلام یہ تھوڑا سا ڈیل آ گیا تھا کونی جی واپس دینا ہے آقا فرماندہ ٹھیک ہے عمراندہ نے بڑی عجیب جی صلح ہے میں نہیں جا رہے آپ نہیں مناندہ سلوہ سین ہو گئے پیغمبر نے بھی سین کر دیتے انہوں کیا چل بھی تمہیں سین کر رہے ہیں یہ جو لگیا نا سین کرنے آقا فرماندہ نے کیوں نہیں ہو کرنے آقا فرماندہ نے کہاں محمد رسول اللہ لکھے ہیں تیس واسے میں نہیں کرنے اگر تو انہوں رسول اللہ مان لئیے لتا بانا پھر سانو تو آٹی اتباع کرنی پہے گی والدی سمجھ آ رہی یہ مشرق نو پتے کہ محمد نو رسول اللہ من لیا تو دے پیچھے جلنا پہنے پر مسلمان کلمہ گو نو نہیں پتا بول دے نہیں یہ کلمہ پڑی جاندہ ہے رسول اللہ من نہیں جاندہ ہے سویرے اٹھ کے جب تک داری نہیں بناندہ ہے انہوں سکون ہوں دے ہی نہیں کلمہ پڑی جاندہ ہے پیغمبر دی حدیث چھڑ کے امامہ دے کول من نہیں جاندہ ہے حدیث کلمہ پڑ کے رسول اللہ من نہیں جاندہ ہے پیغمبر دی حدیث دے سامنے باگ کے ہی جاندہ ہے ہمارے امام نے یوں فرمایا ہمارے بڑے نے یوں فرمایا ہمارے مولوی کا یہ فتوہ ہے اور ظالمہ رسول اللہ من کے پھر رسول دی اطاعت اور اتباہ کرنی پہنی ہے جن نے نبی دی اتباہ کیتی ہے انہیں نبی رسول اللہ منی ہے جن نے پیغمبر دی اتباہ نہیں کیتی ہے انہیں نبی رسول اللہ نہیں منیا فرمایا ابو بکر کیوں فرمایا ہوا رسول اللہ اللہ دے رسول نے میں یوں گل کرنے تو آپ پہ ہی کرنی ہے جا کرنے حضرت عمر سے دے جگہاں دے پیر دے خیم میں چاہوں دے نے عمر کی میں آیا ہے اللہ رسول ایک دو گلاندہ جواب دے دے ہو ہسی حاکتے ہیں فرمایا ہاں حاکتے ہیں اوہ مکہ والے باطلتے ہیں غنانہ لڑتے ہیں ہسی مر جائیے کتے جانگے فرمایا جنن چھے وہ کتے جانگے جہنم چھے تو پھر ایڈی گر کے اللہ رسول ڈک کے سلا کرنی دی لوڑ کا دی سی تو آقا فرما دے نے عمر انی رسول اللہ صل اللہ صل اللہ صل اللہ اب عمر بڑے پڑے ہیں ہاں دے نے یار اتر جانا ہو با رسول اللہ ادر ہونا انی رسول فرمایا اوہ مر سن لے اے صلح میں اپنی مرزی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرزی نہ کیتی یہ عمر آندھے نے جدو جگہ آندھے پیر نے الفاظ کہے میں کیا عمر ماریا گئے ہیں نبی دی عدیس دے سامنے اپنی رائے نو پیش کی تا ہی نبی دی عدیس دے سامنے اپنی کیاس نو پیش کی تا ہی حضرت عمر رضی اللہ نو کہیں دے نے نہ پوری زندگی وڑیاں وڑیاں جنگہ دے اندر حصہ لے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کی تیا کہ اللہ میرا حدیبیا والا کنا معاف کر دے جیڑی میں نبی دی عدیس دے مقابلے چاہاں اپنی کیاس پیش کی تی زی یہ عمر دی کیاس عمر دی رائے عمر دا فتوہ نبی دی حدیث دے مقابلے چاہاں نہیں چل سکتا تے پھر میں آج دے محلوی دی کے آس کی میں چلن دیا آج دے محلوی دی رائے حدیث دے مقابلے چلن دیا اے ہی مسئلہ کہلی حدیث ہے فتابعونی یحبیبکم اللہ حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہے کہنے لگا عمر جی مسئلہ ہے کہ دسے آجاں ہاں پوچھ کی گا عورت جدو مناس کے حج ادا کر لی دیئے کہ توافِ الویدہ انہیں کرنا ہے تو مقصود سیام شروع ہو گئے مقصود سیام تو مراج انہا دنہ چاہاں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روضہ نہیں رکھ سکتی آیا کیوں تواف کر کے جائے گی یا تواف کرن تو بغیر جائے گی حضرت عمران دے اٹھے ٹکے رہے مقصود سیام تو فارغ ہوئے پھر توافِ الویدہ کر کے جائے وہ آندہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ اوہ تواف کرن تو بغیر ہی چلی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی رہونے نا اس بندے والوے کیا فرمایا تنہو پہلو حدیث دا پتا سی آندہ جی پتا سی میں تاہیت ہوں نبی پاک دی حدیث ہے وہ تواف کرن تو بغیر بھی چلی جائے جلاد نمگمرا کوڑا لے گیا بھئی فرمایے لئے تنہو پہو میں کیا کاش کہ آج بھی عمر اندہ بڑے ہیں نفی لمحے پہنے ہیں بولتے نہیں وہ آندہ جی میری گلتی میرا قصور میرا جرم میں تھا محمد دی حدیث سرائی ہے تو تسیح حدیث سرائند ایواج کوڑے مار رہے تسا اپنی کیاس رائے پیش کی حضرت عمراند نے حدیث دے متسرانچ کوڑے نہیں کوڑے اس وقت مار رہے ہیں تیر کو پیغمبر دی حدیث موجود ہے تو محمد دے دروازے دے لیڑ کی آئے تو عمر دے دروازے دے لیڑ کی آئے تیر کو حدیث موجود ہے تو عمر دی کیا سے رائے لین وقت یہ جرم اس ہی وجہ کوڑے وجنے نے جیڑا عمر دے دروازے محمد دی حدیث چھڑ کے آئے پھر ایواج عمر ایک آدمی اور آئے کہنے لگا جی میں مسئلہ پوچھ رہا ہے فرمایا داس کی گا لے آندھا جی آت کٹے آ جائے پیجاہ اوٹھے دیدیتیں تیجے انگوٹھا کٹے آ جائے حضرت عمر فرما دے انگوٹھا کٹے آ جائے انگوٹھا جی رہے دجیاں انگلہ نالک طاقت وارے ایک کٹے آ جائے دیدیت پنگرہ اوٹھے آندھا جی چھوٹی کٹی جائے فرمایا چھوٹھے اوٹھے کنے ہو گئے شیخ نہیں پیٹھا تو آٹی جو گئے کنے ہو گئے بناء پورے ہو گئے حضرت عمر نے کاتب رو مگوایا ساری تفصیل لکھا کے نہ انگلہ دی اگے پندرہ اوٹھ داس اوٹھ داس نو چھے ساری تفصیل لے کے تھلے لے دیتا ہے عمر دا فتوہ آئیتو بعد جنیاں دالتا نے انہا دے اندر فتوہ اس فتوے دے مطابق فیصلہ کیتا جائے گا قاسد پہ اہدتے شام چیرانچ جن نے ممالک سے مصر چوی کاتب گیا ہے مصر دے جج نے عمر فاروق دا فتوہ پھڑے آئے تے کول ایک صحابی حضرت نافے رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے زن تے جدوں جج دے کولوں رکا پھڑ کے پڑھ دے نے مور عمر دیئے فتوہ عمر دے تے جلدی نہ کوڑا لیں دے نے تے حضرت عمر فاروق و مدینہ آج آن دے نے آن دے نے عمر جی فرمایا نافے کیوئے آئے ہیں فرمایا عمر اے فتوہ تھوڑ دے جی میرے مور تھوڑی ایسین تھوڑ دے نے فرمایا سارا کچھ میرے فرمایا جگان دے پیر دی حدیث میرے کوہ لے میں پیغمبر کو اپنے کنانہ حدیث سنی سی کہ پنجا انگلان دی دیت برابر ہے عمر جی تسا کے آنگ اٹھے دیت پندرہ اٹھے اے دی دا سے اے دی دا سے اے دی نو اے دی چھے وے آقا نے فرمایا سی پنجا انگلان دی دیت برابر ہے فرمایا جدو محمد دی حدیث موجود ہے عمر تو کونے فتوے دین والا حضرت عمر نے کاتب رو مگوایا ہے فرمایا تھلے حدیث لکھو حدیث لکھی جان دیئے تلے کے تھلے نوٹ لیا گیا ہے فرمایا آج تو بعد عمر دا فتوہ مزول ہو گیا ہے آج تو بعد فیصلہ کیتا جائے گا محمد دی حدیث دے مطابقی کیتا جائے گا اے اے مسئلہ کہلی حدیث ہے اُرہ پرہ جاؤگے ایہو حال روے گا پانی صاف پینائی مکے جانا پوے گا اُرہ پرہ جاؤگے ایہو حال روے گا اے ویچ کھڑے ہونگے کئیاں ایمام آؤں تھے ٹھوٹے پڑے ہونگے مانگ پینکے چاٹ جی نے اپنا نگان آئی داس کم لیا اُنہیں تینوں کی پیان آئی مسئلہ کیا لیا دیں سوڑ لو سارے آئی ایمام آ دے خیال دلان ویچو کٹ دے پھڑ لیں مدینے والا باقی سارے چھڑ دے مانگ پینکے ہم کے لیا دی مانگ پینکے ہم کے لیا دی مانگ پینکے سارے چاٹ دے ایبون اللہ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رُلْرَّحِيمُ آن نبی دی کل من زات رو من دے نال قیامت رو جنت نیو لپڑی ایک بندہ نبی دی ذات مننی جاندہ ہے ذاتنا بڑا عشق ہے ذاتنا بڑی محبت ہے بات نہیں مندہ تے جنت نہیں لبنی ابو لابنو نبینا بڑا پیار سی انہیں اپنا کار پیغمبر دے کار دے سامنے بنایا سی میں پیغمبر نو کہا رہا ہوں دیا محمد نو ویکھا کرو نکل دیا ہمیں ویکھا ذاتنا بڑا پیار کردہ ہے تے جدو بات پیش ہوئی ہے تے آندہ ہے تب اللہ قیام محمد مازلہ ستا گھتے ہوئے دو میں آتھ ٹوڑ جان ارشا تو آواز ہو دیئے تب پتیتا اپی لہبی وطب ماں اگنا انہو مالو وماں کسب سیسلا نارنزا تلہب ومراتو ہوا مالتل حتب فی جیدیاں حبل ممسد تو فرمایا تُو کلہ ہی نہیں سیسلا نارنزا تکبیر سیسلا نارنزا تلہب مالتل حتب مالتل حتب کتے جائے گا بولو تیانا ہے جی میرے حال یار میں کٹ سونا میرے حال مالتل حتب 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 مولانا امجد نکوی صاحب تشریف لائے اللہ تعالیٰ نہ دی جوانی علم و عمل چھ برکات نازل فرمایا ایکی کلو مولوی بھی آیا کہ نہیں آگیا ہوگیا ایکی کلو مولوی بھی آیا ابو بکر سنتا آگیا آگیا انہوں بھی سنے آجیں انہوں نہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اس بچے انہوں بھی علم و عمل چھ برکات نازل فرما ساڑھی جماعت دے علمات ساڑھا سرمایا نہیں دعوان کریا کرو این آواز دعوان کریا کرو ہاں تقریر سنتا کی تو ہی مخلط سندے ہو انہوں نے آ پسروری وا پسروری جدو آتکڑی لگ جائیں پھر انہوں نے جا پسروری پھر کوئی ملاقات کرو بھی نہیں ہوتا بولتے نہیں ابو لاب نے نبی دی بات نہیں منی ذات منی ابو جال نے نبی دی ذات منی یہ بات نہیں منی ابو طالب نے نبی دی ذات منی یہ بات نہیں منی ہو نبی پاک دنیا تو جا رہے نے ابو طالب جا رہا دنیا تو تو آقا فرما دے نے چاچا میرے نا عقیدت تے تنو بڑی ہے تے جانتے ہیں عقیدہ بھی ٹھیک کر لے میری گالوی مل تکی اندھا ہے پتر جہنم دی آر قبول نار قبول برادری دی آر قبول نہیں نبی علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے بڑے پریشان بات چے مر گیا ابو طالب حدیث دے الفاظ نے حضرت علی آئے یہ نہیں کہا تھوڑا چاچا مر گیا ہے یہ نہیں کہا میرا ابا مر گیا ہے نہیں ایک کہا اللہ دے رسول تو اٹھا گمرا چاچا مر گیا ہے نبی دی گل نبی دی ذات میں پیار کرنا ہے تو بات کیوں نہیں مندہ ان ایک بندہ ہے پہ ہوں دے جوان بچے ہوں دے چھوٹے ابا کنوں مالٹے سیب لے کے ہوں دے نا کار ہے یہاں کو مٹھیائی کوچیجی بچے گو مانڈی جان دے نے اب بے دیں اللہ تانو جفہ مار دے نے ہاں دے نے ابا میرا ہے دو جاندہ چپکار میرا ہے تجاندہ نہیں میرا ہے لڑ دے نے نا پچھویں ابا میرا ہے ابا ہو جاندہ بڑھا دو آئیوا سے مانگتا ہے پیسے پھر ایک دوسرے نوں ابا تیرا ہے بول دے نے ہونکے 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 ہیں ہونکے 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 ہیں اوہ حسن ڈے اوہ بولو دے سی اوہ ابا جدو کھرچا مانگتا ہو تو ایک دوسرے نوکھی جاندے تیرا ہے تیرا ہے اوہ اس کلے نے دس پتر پال لے دس پتر ملکے ایک ابا نہیں پال سکتے ابا بزر ہی ہوگیا ہے اوہ ابیتی ذات نہ پیار کرنا ہے جدو کھانتا ٹیم xi ادھو تیانے ہونکے ہیں میرا ہے حلوات کھاننے ہونکے ہونکے ہیں نبی میرا ہے کسٹڈ ڈ کھاننے ہونکے ہیں نبی میرا ہے سیوی рублей کھاننےھی ви میرا ہے قورمة کھاننے نبی میرا ہے رفل یدین کرن دیماری ہیں سو نبی یہ تیرا ہے ان کیوں نہیں اندھا میرا ہے بول دا نہیں آمین اچھی کہندی واری نبی تیر ہے پیر ملاندی واری نبی تیر ہے فاتحہ خلفل امام دیواری نبی تیرہ ہے آئیہ کیا سو بسم اللہ نہیں ہزار نہیں کروڑ باری بسم اللہ ذات دے ہی تو بارنا بھی ساڑھا ہے بات دے ہی تو بارنا بھی ساڑھا ہے بول دے نہیں ذات دے ہی تو بارنا تو نبی دی ذات نو منی ہے ابو جال ابو طالب ابو لابنے تیک ہمشے جو کالا بلال چلے ہیں موٹا جیاناک کے تے اوند احمد مکہ دے اندر بلال نے نبی تی ذات وی منی ہے تے سونے محمد تی بات وی منی ہے بولو منی ہے کے نہیں ذات وی منی ہے تے اچھی بولو بات وی منی ہے ذات وی منی ہے بات وی منی ہے فرمایا بلال میں میرا ای دیرات آسمان تے گیا وہاں تے میں جنت دی سیر بیا کرنا زہاں تے میرے اگے گے قدمہ دی آہٹا رہی سی تے میں پوچھیا جبریلے کی دے قدمہ دا کھڑا کے سونے آم محبوبا تیرا بانگا بلالے چل دا مکہ دیاں گلیاں چے جتیاں دا کھڑا کے جنت چاہ رہے ہیں واہ امام شوکانی اللہ تیری قبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے درہ سحابہ دیندر حدیث آن دیئے باپ بنی امناک بے بلال فضائل بلال تے فرمایا بلال قیامت دے دن جس اوٹھنی تے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہونگے محار کستوری دیو ہے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینہ لگیاں ہونگیاں جدو مدان محشر جب بلال ہونگے اللہ اپنے ارشد پائے نہ کھڑا کرنگے اللہ کہنگے نبی دیا بانگیاں او ازان سنا دے جیڑی ازان مدینج کہیں دا رہے ہیں فتہ بے اونی نبی دی گال نبی دا چاچانا منے جننج اوئے نبی دی آنکھیں نبی دی بیوی نہ لگے دیو بھی جننج نہیں جائے گی زرب اللہ مسلل للذین کفر مراتنوہم ومراتلوت کانتا تہتاب دین من عبادنا سوال ہین فخانتاہما فلم یغنیا انہما من اللہ شیع وکیل دو خلن نارا ما ادہ غلیر آوے غلے بیویاں نبی دیا نے کھان دیا نبی دے کارچوں نے ہنڈان دیا نبی دیا نے اولاد نبی دی جم دیا نے بستر نبی دے سعودیا نے جھوٹا نبی دیا کھان دیا نے لیکن نبی دیا کہنا نہیں منیا تے قرآن کہیں دے کیل دو خلن نارا اس دو اگے بیوی فراؤن دیئے آنکھے نبی موسیٰ دے لگ گئیے تے قرآن کی کہیں دے وقا وَزَرَبَ اللَّهُ مَسَلَ لِلَّذِينَا آمَنُ مرَاتَ فِرَعُونَ اِذْ قَالَتَ رَبِّ بِنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتَنْ فِي الْجَنَّةِ آنکھے نبی دے فیراؤن دی بیوی لگے تے رابہ اپنے کو جننچ محال بنا دے اور نبی دی گل فیراؤن دی بیوی مننے کتے جائے تے جے نبی دی گل نبی دی بیوی نہ مننے اب ایک لے کور میں تنوں قرآن چو مثال دے دیا ایتھے پتر نبی دے تب کی آوازوں دی آسمان تو کل نحمل فیہا من کل ان زوجین سنین و احلقا اللہ من سبقا علیہ القول ومن آمنا وما آمنا ما آہو اللہ گلیل میرے نبی نو جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھالو پر مشرک نہ بٹھائی اللہ کتہ بٹھالا فرمایا بٹھالا خنزیر بٹھالا فرمایا بٹھالا اللہ مشرک فرمایا مشرک نہیں بٹھانا اونا کتہ تے خنزیر پلیت نہیں جنا مشرک پلیت ہے اللہ گل کی یہ فرمایا کوئی کتہ کسے کتے نو سجدہ نہیں کرتا کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کرتا کہ مشرک ہوکے زندہ ہوکے تو مردیا نو سجدہ کرتا اچھا اللہ اگے انہوں نے سنو یابنی ارکب مانا اے جے حدیث ہے پترہ آجا بے جا انہوں نے لگی یہ کیاس پیش ہونا یہ کیاس یہاں دا ٹبر آجدہ نہیں ہو دو دا ہی چلے آ رہے کیاس کی یہ اب باجی میں پہاڑ تے چڑ جانگا پہاڑ تے چڑ جانگا پہاڑ تے چڑ جانگا پانی دار اللہ ہوں دے کہ آسی ڈبر لگ گئے گرک ہوں لگ گئے کہ آسی یہاں دے ٹبر ہیں وے گرک ہوں دے جے تے باپ دی اقیدت نے کھیچ ماری تے باپ دی زبان چو نکلے آئی نبنی من اہلی اللہ پتر تے میرے فرمایا میرے نبی نو تُو اقیدت وے نے تے میں اقیدے وے نو تُو آنے میرے میں کئی نہ تیرا انہوں لئیسہ من اہلی کے تیرا نہیں اگر تیرا انداد تیرے آنکھیں لگ دا اے در پتر مشرق پیو پیغمبر ہے اے در پتر پیغمبر تے پیو مشرق ہے اببا جی فتہ بینی آہدی کا سراتن سوی اببا جی میری اتباع کر لو میرے پیچھے لگ جاؤ باپاندہ پترہ کان کھول کے سن لے اگر تُو میرے بھتہ نی توہین کرن تو باز نہ آیا لا ارجو منہ کا واہ جور نہیں ملیا میں تیرے پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا انہوں سیل بخاری کڑ لے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میرا پیو جہنم جو میں جنچ فرمایا میرے خلیل انہیں تیرا کہنا نہیں منیا تیری اتباع نہیں گیتی تیرے پیچھے نہیں چلے آہا انہوں کیامت رو تیرے پیو دی گندے بجودی شکل بنا کے جہنم رسید کر دیاں گا کیوں کہ تیرا کہنا نہیں منیا اور نبی دی گل نبی دا پیو نا من نے جنچ بیٹا نا من نے جنچ بیوی نا من نے جنچ چاچا نا من نے جنچ تیجے امتی نا من نے نہیں تو ہاں دے فرنڈ سیڑتے ہونا دے بھول دے نہیں اہے وابی مکھیاں چل دے نے میں کہا تو بیٹھیاں ہی رہن دے نہ اہے رفول یہ دین کر دے نے وابی مکھیاں چل دے نے رب کبریادی قسمیں میں وضو کر کے مسجد چور کے قرآن پھڑ کے کہہ رہے ہیں میرے نبی نے رکوت جان تو پہلے رکوت توٹ کے رفول یہ دین کیتی ہے اے اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں تو نماز دی گل کرنے میں دنوں کہینا میرے نبی نے اپنی زندگی دی اندر ایک رکت بھی رفول یہ دین کرن تو بغیر نہیں پڑی آہو میں قرآن سیرتے رکھے گئے اسے مولوی نے کہو مسجد چور کے قرآن پھڑ کے کہے نبی نے ایک نماز رفول یہ دین کرن تو بغیر پڑی اہری کچھانچ بوت رکھ دے سر بوت سمجھ آئیت اور میں کیا بوت رکھن والی حدیث میری جماعت دے جید علامہ موجود خطابہ موجود کیمرہ سامنے ہزارہ موبائل ریکارڈ کر رہے کائنات دے اندر کچھانچ بوت رکھن والی حدیث دنیا کائنات دا کوئی مولوی وخاد ہے یوسف بسروری اپنے باپ تھا نہیں انہوں اپنی ذاتی جیب جو ایک لاکھر پہ یا انام نہ دے اور انہوں نہ مسئلہ قبول نہ کرے آئیت 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 آئو دے سہی ہم تو مائل پہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ماں دی کچھ چبے کے کچھ چبے کے ساری آنے دے میں پلو آنا پتہ دے لگتا ہے کھاڑے چھے بول دے نہیں میں دو جمعے رفعیدین تے پڑھائیں دو جمعے کتاب آگے رکھ کے ستارہ کر برطانیہ دے اندر نیٹ تے میری سیڈی ویک کے علی حدیث ہوئے نے اور میں جنوری دے اندر انشاءاللہ جا رہے ہوں بلا رہے نے ستارہ کر رفعیدین نہ کرن دی حدیث دے زخیرے دے اندر صحیح سندنا ایک حدیث بھی موجود نہیں صحیح سندنا اور پیغمبر دے صحابہ ایک لکھ چتالی ہزار لم يسبت ان احد من اصحاب نبی صلی اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزے رفعیدین چلکیا ہے پیغمبر دے کسے سیاح بھی کولو ترک رفعیدین ثابت نہیں میں کیوں کرنا ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل پوچھے تشیح رفعیدین کی تھولئیے ابو اسماعیل تابی نے آن دینے میں اپنے استاد حضرت ابو نمان الفضل دے کولو لئیے ابو نمان وی تابی نے پوچھے تشیح رفعیدین کی تھولئیے آن دینے میں اپنے استاد حماد بن زید کولو لئیے حماد بن زید کونے جنہیں ساتھ سے آباد کولو علمہ حصل کیتا ہے حماد بن پوچھے تشیح رفعیدین کی تھولئیے آن دینے میں اپنے استاد حضرت ایوب سکتیانی کو لئیے ایوب سکتیانی نے پوچھے تشیح رفعیدین کی تھولئیے آن دینے میں اپنے استاد حضرت اطاب نبی ربا کو لئیے اطاب نبی ربا کونے الہبادیو امام ابو حنیفہ دے استاد میں اطاب نبی ربا کونے جدے متعلق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لدہ کولے مارائی تو مثلہ ہوئے دی مثل کائناچ بندہ کوئی نہیں عطاہ بن نبی رباق کہوں نے جنہیں سندگی چیک رکت وی رفولی دین کرن تو بغیر نہیں پڑی عطاہ بن نبی رباق کہوں نے جنہیں دو سو صحاب بانا ملاقات ثابت ہے عطاہ نو پوچھے اے تشیر رفولی دین کی تھولئی ہے یہاں دین میں حضرت عبداللہ پر زبہر ابو بکر دے نوازے کو لولئی ہے ابو بکر نو پوچھے اے عبداللہ پوچھے اے تشیر رفولی دین کی تھولئی ہے ہاں دینے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لولئی ہے نانا جی تشیر کی تھولئی ہے فرمایا میں اللہ دے رسول کو لولئی ہے اللہ دے رسول لو پوچھے اے تشیر رفولی دین کی تھولئی ہے آقا فرما دینے صدیق میں جبریل کو لولئی ہے جبریل لو پوچھے اے تشیر رفولی دین کی تھولئے کے آئے جبریل آندہ میں رب جلیل کو لولئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ کے حقیل حدیث محمد یوسف پسروری صاحب فتح بے اونی یحبیبکم اللہ اے جی کوڑے دیاں دنبانی طرح اتنا لیا کرو آن دینے نا مولوی بڑے چلاک نے ادی ادی چھڑ دینے ادی رین دینے مسلم جروعیت ہے ہی نہ ترکتے اور میں کیا بخاری جو پانچ مسلم جو چھے حدیث آنے پوری مسلم چو رفل یدین دے ترکے حدیث پیش کر دے مو مگیا انام اسی دے دیا اسی گیارہ پیش کرنے ہیں نا کرن دی یہاں تو تو ایک بخاری مسلم جو پیش کر دے سپریم کورتے سیل بخاری ہے نا ہوئے اس تو تھلے دیا حدیث آنے گیرے دیا وہ سکتے شیشن کوٹ ہوئے یا ہائی کوٹ ہوئے سپریم کورت بخاری تے مسلم ہی ہے سپریم کورت دا فیصلہ منظور ہے پوری امت دا اجماع پوری امت دا شاک کہہ رہنے اجماع ہے سہی بخاری تے تو انہوں پتہ ہے نا پورا ست سال فقہ پڑھا دے آخری سال اگر بخاری دا دورہ نہ پید کے پہ بھی نہیں دینے ہوں دے بول دے رہی پہل اینواز سے دورہ دی ٹھیک ہے نا بول دے نہیں کہ کئی دورہ حدیث تے ویچی طالب علم شاک حدیث ہو جاندے رہے گوجرہ آلے جامعہ عربیہ تا واقعہ میں انیس سو پچانوے دی گل کر رہے ہیں انیس سو پچانوے دی میں جامعہ اسلامیہ دی پڑھ نس دورہ حدیث کر دیا ساتھ اٹھ نو مڈے آڑگے جامعہ عربیہ انہاں اندر ڈک کے انہاں ماریا انہاں کیا جی ترک تے رفلی دین ترک تے رفلی دین لخاری چوہ استاد جی حدیث پیش کرو انہاں کیا جی کرن دی تے ہے ترک تے دس اورہ پڑھ کے کوئی پوچھ لیا ہاں انہوں بھی دسنا ہے نا یہ دے تو استاد انہاں دے گل پہ آگیا انہاں انہاں ماریا اندر ڈک چڑھ ریا الحمدللہ نو دے نو مڈے یلدیس ہو گئے وہ یہ اگلے دن بھی گال لے جے پینڈ دادن خواہ اور سیڈی بھی ہو دی میرے خیال کیتا ہے کہ ساتھی نے ویک کی ہو نہیں زفر دیکھو لے سیڈی زفر دیکھو میں پائی عثمان کو بھی ہے میں ہوتھے تقریر کی تھی ہے چار بندیاں چار دیو بندیاں نے میرے تو بعد اسٹیج تیان کے مسلح ایلدیس قبول کیتا ہے اور پھر اس تو بعد پانچ دیو بندی اس دستیج ہو رہے لے دی اس ہوئے نے جام پر مولانا یاسیر رائی صاحب دے کال کانفرنس پھیلے سال دی گال اٹھارہ بندیاں نے حدیث ہوئے اٹھارہ بندیاں الحمدللہ اور نبی دے دور جو سیابی بات دے سن آجے وابی بات دینے ہوئے اینہ نے وابی ہونا ہی ہونا ہے مولویاں بیگر ہونا ہی رونا ہے کوئی سیابی لے آو جنہیں ہتھ نافتے بن کے نماز پڑی ہوئے ایک سیابی پیش کرو صحیح سن اللہ حضرت عمر دی شہادت دا اشتیار چھپ دا ہے بول دے نہیں عمر نو کھنجر مارے ابو لولو فیرون مجوسی نے کتے مارے نافتے نافتے مارے جاؤ علماء ہنفیہ کو پچھو اگر اس گالدہ جواب دے دے نا نام میں دے آنے حضرت عمر نو کھنجر نافتے وجہ نے عمر دے ہاتھ زخنی کیوں نہیں ہوئے پوچھو علماء اکرام دسو عمر نے جو ہاتھ تھے نافتے بنے سن تے کھنجر نافتے وجہ ہاتھ توتے ہوں دے دے ہو سکتا ہے پیڑ چھنا گہرا زخم نہ ہوں دا عمر نے ہاتھ نافتے بنے سن کھنجر چھے نافتے وجہ عمر دے ہاتھ زخنی کیوں نہیں ہوئے پوچھو علماء ایک مولوی کہنے لگا جی نہیں ہو ناف پیچھے ہوں دی میں مولوی دی لمیاں پاکے چیک کرو جی پچھے ہوئے کہ اگر بول دے بولو اہلِ عدیس اتھ بندہ سینے تے کیوں نبی پاک نے پنے نے انوائل ابنِ حجرن کالا سللہی تُمان نبی صل اللہ علیہ وسلم وَوَزَایَدَهُ لِيُمْنَا عَلَا عَدِهِ لِيُسْرَا عَلَا صَدْرِهِ میں جگہ نے پیر نہ کھڑا سجھا ہوتے کھپا تھا لے دو میں آدھ کی تھے صدر تا مانا کی ہے تے بندے کو بندہ مافی مانگ دے آتھ کی تے بند ہے آئی تھے کسی کے بندے نوے کے انہیں آتھا ہی تے بانگ گیا مانگ کرنی انہیں لا لیتر رہنا ہے پی چبلے اکتے گناہ کی تا ہی گلتی دو جا واقعے باڈر تے ہاتھ بانگ گیا مانگ گیا انہوں شرم نہیں آو دی اور جے انسان نو تنیتے آتھ بنا کے مافی مگانی وارا نہیں کھان دی منہوں دس رحمان نو کی رہوارا کھان دی اے مسئلہ کہلے حدیثے فتہ بی اونی یو حبیبکم اللہ اللہ منہوں تے تھانو عمل دی توفیق دے اللہ پاک دی تیسانو دین کامل انہوں ودان کٹان دی لوڑ کیئے ساڑے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کیئے فتوے جے قدوری چو ویکھرے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیئے جدو پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کیئے جیڑے آپ مانگ تو نہ کول جا کے سنو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیئے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر انڈے غیرہ وے کھرکان دی لوڑ کیئے جیڑے آپ مانگ تو نہ کول جا کے سنو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیئے حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی ٹاران لان دی لوڑ کیئے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہین الاباد اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اُتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے مردیاں تے اچھاڑے پاک یارو پھر وابیاں کلو لوان دی لوڑ کیے قبر جنت دو زگدہ گڑا ہندہ ہے اے فرمان پولان دی لوڑ کیے دو زگ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کیے جنت ویچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کیے جیسے جنت ویچ کھانا جائے پچھو اس جنت ویچ جان دی لوڑ کیے عمل پہلے آتے ہو جیتے بڑی گالے پسروریاں وے نوے مسئلے بنان دی لوڑ کیے